موسیقی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایڈپلین جیل کے بارے میں بتاؤں گا جس گیا توچہ پر چھوٹے مہاں سے بلیک ہینڈ اور وائٹ ہینڈ کو بننے سے روکتا ہے ایڈپلین جیل کا استعمال کب کرنا چاہیے اس جیل سے کیا فائدہ ہوتا ہے ایڈپلین جیل کے کیا کیا سائی فیکٹ ہو سکتے ہیں استعمال کرنے کے بعد ایڈپلین جیل کا استعمال کیسے کرنا ہے یا جیل استعمال کرنے کے بعد بہت کس پرکار کام کرتا ہے ہمارے سریر پر یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی میں ڈاکٹر سی ایس ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور پالی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو آسپریس کریں جب بھی لائیں تو آپ کی مدد ہو سکیں اس جل کی پرائز کی بات کریں تو یہاں آپ کو 170 روپے میں کسی میٹ کا اسٹور پر مل جانے والا جل ہے اس میں ملے ہوئے کانٹینٹ کی بات کریں تو اس میں ایڈاپلین 0.1% ملے گیا ہے اس جل کا استعمال آپ کو کپ کرنا ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ مہاسے کے علاج کرنے کے لیے اس جل کا استعمال کیا جاتا ہے اس جل سے ہونے والے فائدے میں میں آپ لوگ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایڈاپلین جل دوچہ میں اتیدھک تیل کے اتفادن کو کم کر کے مہاسے جسے عام طور پر پیمپل کہا جاتا ہے کہ علاج کرنے میں مدد کرتا ہے جو مہاسے کا کارن بنتا ہے عام طور پر اس جل کا اثر ہونے میں کچھ سفتہ لگ جاتے ہیں اس لئے آپ کو اسے لگاتے رہنا چاہیے بھلے ہی آپ کو لگے کیا آپ پر اثر نہیں کر رہا ہے تب بھی آپ کو اسے نیامیت کچھ دن تک لگانا چاہیے جتنا جلدی آپ اسے لگانا شروع کرتے ہیں داگ بننے کی اتنی ہی کم سمبھاؤنا ہوتی ہے یہ دوہ آپ کے موڈ کو صدار کرنے اور آپ کے کانفریڈنس کو بڑھانے میں مدد کرے گی کیونکہ اس سے آپ کی توجہ مہاسے سے موقت ہو جاتی ہے ایڈاپٹلین جل کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے استعمال میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دوہ کیول باہری استعمال کے لیے ہے اسے ڈاکٹر دورہ بتائیں کہ ایک خوراک اور عوضی کے انصار ہی لینا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے لیوال کی جانچ کرنے پرہوی چھت کو ساپ کریں اور سوک جانے کے بعد وہاں اس جل کو لگائیں اسے آپ روجانہ سام کو سونے سے پہلے لگائیں تو اچھا ریجل دیکھنے کو ملے گا یہ جل لگانے کے بعد کس پرکار ہمارے توجہ پر کام کرتا ہے تو اس کے کام کرنے کے طریقے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایڈاپٹلین جیل بیٹامین اے کا ایک روپ ہے جو مہاں سے پیمپلز کا علاج کرتا ہے یا توجہ کے پراکرتک تیل کے سنچے کو روک کر کام کرتا ہے جس کے کاران توجہ کی باہری پرتوں کو انبلک کرتا ہے اور توجہ کی باہری پرتوں کو پراکرتک روپ سے ایکس فولییسن دیتا ہے جس کے کاران ہماری توجہ بہت ہی جلدی روگ مکت ہو جاتی ہے ایڈاپٹلین جیل سے ہونے والے سائی فیکٹ میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس طوا سے ہونے والے ادھکان سائی فیکٹ میں ڈاکٹر کی صلاح لینے کی ضرورت نہیں پرتی ہے اور نیامی طروب سے دوہ کا سیمن کرنے سے سائی فیکٹ اپنے آپ سمافت ہو جاتے ہیں اگر سائی فیکٹ لمبے سمیں تک بنے رہتے ہیں یا آپ کے لچھن بگڑنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے آواز سمپر کرنا چاہیے جس کی موجودگی میں آپ یہ جل کا استعمال کر رہے ہیں اس جل سے ہونے والے سامانے سائی فیکٹ میں ایریتیما توچہ کا لال ہونا روکی توچہ توچہ پر پپڑی کا بننا توچہ کا جل جانا کھجلی اتنی ساری سمجھے ہیں آپ کو ہو سکتی یہ سمجھے جب زیادہ ہو جائے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے آسن پر کرنا چاہیے یہاں تھی ایڈ اپلین جل کے بارے میں آوسک جانکاری ہمارے دورہ دی گئی ہے یہاں جانکاری آپ کو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اور سسکرائب کریں تھاکہ ہم سواست وردک ویڈیو جب بھی لائیں تو آپ کی مدد ہو سکتے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز آپ کا سمجھ ہو